وہ پی وی ہے میری اب بیٹھیا کوئی غلط ہی کرے تو دل پڑا کر کے ان کو معاف کرتے حمدان اور اینہ اپنی اپنی جگہ غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں اینہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ حمدان اسے اپنی زندگی سے نکال کر نتاشا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہ رہا ہے دوسری طرف حمدان کو بھی یہی غلط فہمی ہے کہ اینہ اس کی زندگی سے جانا چاہ رہی ہے اب وہ رضا کی زندگی میں واپس جانا کی کوشش بھی کر رہی ہے دونوں اپنی ہی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں لیکن دراصل دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے کا باوجود اظہار نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں حمدان طلاق کے کاغذات اینہ کو دیتا ہے تو اینہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ حمدان چاہتا ہے کہ جلد از جلد وہ اس کے گھر سے چلی جائے دوسری طرف حمدان کی بھی یہی کوشش ہے کہ وہ شانزے کو بھی منا لے اسی لئے وہ شانزے کو منانے جب اس کے گھر جائے گا تو وہ اسے کہے گی کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو حمدان کہے گا کہ نئے رشتے جڑنے کے ساتھ ساتھ کیا پرانے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہی پر شانزے کی ماں آ جائے گی وہ بھی اسے برا بھلا کہے گی اور کہے گی میرے بیٹے کی چھوڑی ہوئی لڑکی سے تم نے شادی کرنی دی تھی تو ہمیں بتا دیتے اور وہ اسے خوب بھرا بھلا بھی کہے گی لیکن حمدان سے اینا کے لئے یہ الفاظ بلکل بھر برداشت نہیں ہوں گے وہ اسے کہیں گے کہ اینا میری بیوی ہے اور آپ کو اس کے بارے میں ایسی بات کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے اسی لئے وہ غصے سے وہاں چلا آئے گا شانزے کی ماں کہے گی کہ اس کو ایسا سبق سکھائیں گے سب دیکھیں گے تو شانزے کہے گی کہ وہ میرا مجرم ہے اور سزا دینے کا حق بھی صرف اور صرف مجھے ہے آپ کو اس بارے میں بولنے کا کوئی اختیار نہیں دوسری طرف اینا کا باپ اور عثمان بھی اس کو لینے گھر پہنچ جائیں گے اور ان کے ساتھ رضا بھی ہوگا جسے دیکھ کر حمدان کافی غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا اور وہ یہی سمجھے گا کہ جو وہ بات سوچ رہا ہے وہ سچ ہے دوسری طرف اینا اپنے باپ کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوگی اور وہ حیران ہوگی کہ یہ کس طرح ہوا ہے اب آپ کہے گا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ اس نے اس پر شک کیا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے